اللہ کے رسول جناب محمد و رسول اللہ گھر تشریف لاتے صل اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی پیاری بیوی کو روتے بھی دیکھا سوال کر لیا ماں یو بکی کی اے آئیشہ تم کیوں رو رہی ہو تمہیں کس چیز نے رولا دیا ہے حضرت آئیشہ جواب دیتی ہے اے اللہ کے رسول مجھے جہنم کی یاد آگئی جہنم کو یاد کر کے میں رونے لگی اب اے اللہ کے رسول جب آپ نے مجھ سے سوال کر ہی لیا ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ اے اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے یا نہیں جب حضرت آئیشہ یہ سوال کرتی ہے اللہ کے رسول انشاءت فرماتے جواب دیتے ہیں اے آئیشہ تین مقامات ایسے ہوں گے تین جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پہ میں خود اپنے گھر والوں کو بھی یاد نہ رکھ سکوں گا ایک میزان جب لوگوں کی نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی اور دوسرا جب نام آمال تقسیم کیا جا رہا ہوگا کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ میرا نام آمال دائن ہاتھ میں یا بائے ہاتھ میں ملے گا اور تیسری جگہ پل سرات جب لوگ کل سرات کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے یہ تین مقامات دو ہیں جہاں پہ میں کسی کو یاد نہ کر سکوں گا آپ سوچو کہ اللہ کے رسول جب اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کر سکیں گے تو کوئی دوسرا کسی اور کو ان تین مقامات پہ کیسے یاد رکھ سکتا ہے معلوم یا کہ یہ وہ جگہیں ہوں گے جس چیز کے لئے ہمیں اور آپ کو تیاری کر کے جانے کی ضرورت ہے اور قرآن مجید اٹھاؤ قیامت کا نقشہ اللہ نکھی چاہے وہ منظر کہ اگر ہم غور کے ساتھ اس منظر کو دیکھیں اور اس کے تفسیر دیکھیں ترجمہ دیکھیں تو ہمارے اور آپ کے دل دہل جاتے ہیں جس دن تم قیامت کے منظر کو دیکھوں گے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو اٹھا کر کے پھیک دے گی ہر حاملہ اور ارکہ حمل ساقی تو جائے گا جتنی بھی پریگنٹ اورتے ہوں گے جتنی بھی گربتیاں اورتے ہوں گے ان کے حمل ساقیت ہو جائے گا حمل ان کا گر جائے گا ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا میں حمل بہت معمولی کبھی کیس آتا ہے کہ حمل آٹومیٹس ساقیت ہو جائے لیکن غور کرو وہ کون سا منظر ہوگا ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کے دودھ پلائے گی اگر میں آپ سے ایک سوال کروں اس دنیا کے اندر کون کس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ کا جواب ہوگا ایک ماں اپنے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اور خاص طور سے اس وقت جب بچہ چھوٹا ہو اور اس میں بھی خاص طور پر وہ ٹائم ہو جب وہ بچہ دودھ پینے کی عمر کا ہو اور خاص کر کے جب وہ بچہ اپنی ماں کی پستان سے لگ کے دودھ کو کھیچ رہا ہوتا ہے اس وقت ماں کی ممتہ الگ جوش میں ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں وہ کونسا ملزر ہوگا جس ملزر کو دیکھنے کے بعد وہ عورت اپنے اس دودھ پیتے بچے کو سینے سے اٹھا کر کے پھیک دے گی ہر حاملہ عورت کا حمل ساگیت ہو جائے گا وطرنہ سا سکارہ ایسے ایسے حالات پیدا ہو چکے ہوں گے جب یہ سارے کیس سارے مناظر تم دیکھو گے تمہیں ایسا محسوس ہوگا یہ گمان ہوگا کہ یہ لوگ تو شاید نشے میں ہو شاید کوئی نشے کی چیز انہوں نے استعمال کیا ہو وماہم بھی سکارہ حالانکہ وہ لوگ نشے میں نہ ہوں گے نشے والے چیز کا استعمال نہ کیا ہوگا اے اللہ پھر وہ کونسی چیز ہوگی کیوں اس کونسی چیز کی وجہ سے یہ سارے لوگ یہ معاملہ کر رہے ہوں گے ولیکن نعذاب اللہ ہی شدید بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سر تو شدید ہوگا جس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ سارے مناظر پیش آئیں گے تو یہ ہے وہ قیامت کی حولناکی کا مختصر سا نقشہ جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کھی جائے ترمزی اور مسلم دحمد کی ایک روایت ہے ایک آدمی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام ہیں میں کبھی کبھی اپنے غلاموں کو ان کی سستی اور کتاہی کی وجہ سے جو کام نہیں کرتے کبھی کبھی تو ان کو میں سزا دے دیتا ہوں تو اللہ کے رسول میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ ماملہ کیسے ہوگا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیسے کیسے ماملہ کرے گا اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں قیامت کے دن تمہارے غلاموں کی کمیوں کو رکھا جائے گا ناپا جائے گا جتنی کمی انہوں نے کیا ہوگا تمہارے کام گیندر اور اس کمی کی وجہ سے تم نے ان کو جو سزا دی ہوگی اس کو بھی تولہ جائے گا اگر تم نے سزا ان کو کم دی ہوگی تو اسی حساب سے تمہیں عجر و سواب سے نمازہ جائے گا اور اگر تمہارے غلاموں کی کمیوں کو تولہ گیا اور تمہارے جو سزا تم نے اس پر دیا ہے اگر یہ دونوں برابر نکلیں گی تو ماملہ برابر ہو جائے گا کسی کو کوئی معاملے میں گرفت نہ کی جائے گی لیکن ہاں یہ پیارے ساتھیوں جو تیسرا اللہ کے رسول یہاں پر معاملہ بیان فرما رہے ہیں شاید ہم میں سے بہت سے مسلمان اس میں گرفتار نظر آ جائیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے غلاموں کی کمیوں کو رکھا جائے گا ناپا جائے گا اور اس کی وجہ سے تم نے ان کو جو مار ماری ہوگی سزا دی ہوگی اس کو بھی ناپا دولہ جائے گا اگر تمہاری مار ان کی کمی سے زیادہ نکل جائے گی تو اسی حساب سے تمہیں عذاب دیا جائے گا تمہیں بھی سزا دی جائے گی صحابی رسول اللہ کے رسول کے لفاظ سنتے ہیں چیخ مار کر کے رونے لگتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن اتنا نام ناب کر کے حساب دیا جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے پیارے ساتھی کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھائے قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ام انصاف کے ساتھ رازو کو قائم کریں گے فَلَا تُزْلَمُوا نَفْسٌ شَيْئَا کسی بھی نفس کے اوپر زرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا وَإِنْ كَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ اَتَيْنَا بِهَا اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی آدمی نے نیکی کیو گی یا کسی آدمی نے اگر کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا اتینا بِهَا ہم اس آدمی کے اس معاملے کو وہاں پہ حاضر کر دیں گے آج ہم مسلمانوں کو یہ لگتا ہے اگر چھوٹا گناہ کر لو تو کوئی حرج کی بات نہیں لوگ نہ جاننے پائیں لوگوں کو معلوم نہ چلیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے تو گناہ ہی نہیں کیا ہے یہاں اللہ فرماتا ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا اتینا بِهَا قیامت کے دن اس کو بھی حاضر کر دیں گے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ تکلیف اور پریشانی ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی پریشانی ہوگی تکلیف ہوگی یہ ہمیں اور آپ کو سب کو اچھے سے معلوم ہے تو ایک سوال یہ ہے کہ دنیا کی تکلیف میں اور آخرت کی تکلیف میں فرق کیا ہے انتر کیا ہے ڈیفرنس کیا ہے دونوں کی پریشانیوں میں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں دو فرق جو بنیادی ہے وہ آپ تمہیں بتاتا ہوں ایک تو دنیا کی تکلیف بہت مختصر ہوتی ہے کتنی بھی زیادہ ہمیں اور آپ کو دیکھیں لیکن ہوتی ہے وہ مختصر آخرت کے مقابلے میں اور آخرت کی پریشانی آخرت کی تکلیف دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ اتنی زیادہ کہ ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ایک چیز یہ اور دوسرا یہ ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا کی تکلیف جو ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے دو چار مہینے کے لیے سال بھر کے لیے کچھ اور عرصے کے لیے لیکن ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے اور جو آخرت کی پریشانی ہوگی جو آخرت کی تکلیف ہوگی وہاں کی جو مصیبت ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی وہ بہت زیادہ دیر تک کے لیے ہوگی جس چیز کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر پائیں گے تو یہ دو بنیادی فرق ہے دنیا اور آخرت کی تکلیف کے اندر ہم اور آپ دنیا بھی زندگے میں اس زندگی سے بلکل مطمئن ہے اور ہمیں کبھی اس دنیا بھی زندگی کو چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر کوئی بندہ کسی بہت اچھے باغ میں چلا جائے وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے گھومنے کے لیے جائے اور عیش کر رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اسے تیسری کوئی چیز نظر نہ آتی ہو کھیلتے کھیلتے پھل پھروٹھے بہت ساری چیزیں ہیں اچانک تھوڑی دور پہ وہ بندہ ایک شیر کو اپنے سامنے دیکھ لے اب ایمانداری کے ساتھ بتانا اس آدمی کی سیچویشن کیا ہوگی اس کی پوزیشن کیا ہوگی اب وہ ساری آرام کی چیزوں کو بھول جائے گا کھیل تماشے کو پھل پھروٹ کو اور جو کچھ ابھی تک وہ مزے کر رہا تھا باق کے اندر اب ساری چیزیں اس کے ذہن سے نکل جائیں گی اگر وہ سوچ رہا ہوگا تو صرف یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب اس شیر سے خود کو کیسے بچاؤں اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچا کر کے نکال کر کے لے کے جاؤں تو اسی طریقے سے ہم اور آپ اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہیں ہم مگن تو ہیں ہم بہت زیادہ مطمئن نظر آتے ہیں لہو لعیم میں پڑھ کر کے لیکن بعد میں جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں کہ ایک ٹائم آنے والا ہے جو ہماری اس زندگی کو اوور کر دے گا اس کو ختم کرنے کے بعد پھر یہ یہ معاملہ بھی پیش آئے گا تو ہمیں لگتا ہے کہ یار اب ہمیں یہاں سے نکل کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے گا تبرانی کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک مظلوم بندہ ظالم آدمی کو جس نے ظلم کیا ہوگا اس کو پلس حرات کے اوپر وہ جا کر پکڑ لے گا حالانکہ وہاں پہ بہت تاریخی ہوگی کسی کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن یہ بندہ اس کو پہچال لے گا اور ظالم جب اس مظلوم کو دیکھے گا جس کے اوپر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا اسے اپنا سارا ظلم یاد آ جائے گا ہاں میں نے فلا فلا ظلم اس آدمی کے اوپر کیا تھا وہ آدمی اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کی اپنے اس ظلم کا حساب ڈہ لے لے اگر اس کے پاس دینے کیلئے کوئی چیز نہیں ہوگی اس کی نیکیہ لے لے گی اس کی ساری کی ساری نیکیہ وہ بندہ لے لے گا اور اگر اس دینے کیلئے اس کے پاس نیکی نہ ہوگی تو اس آدمی کے گناہ اٹھا کر کے اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا یہ ہے وہ معاملہ جو قیامت کے دن اگر کوئی کسی پہ ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انصاف جلائے گا صحیح مسلم کی ایک روایت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یوں ہی اپنے صحابہ سے سوال کر لیا اتدرونہ ملمفلس اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ نے جواب دے دیا قالو المفلس فینا ملا درہما لہو ولا مطا اے اللہ کی رسول ہمیں مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو روپیہ پیسہ نہ ہو کھانے پینے کی چیز نہ ہو وہی ہمیں مفلس آدمی ہے ایک نورمل سا جواب صحابہ نے صحیح دیا تھا لیکن اللہ کی رسول اشار فرماتے قال اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِ اے میرے صحابہ تم جسے مفلس سمجھتے ہو وہ حقیقت میں مفلس آدمی نہیں ہے بلکہ میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے یاتی یوم القیامتی بِسَلَاةِ وَسِيَامِ وَزَكَاةِ وہ بندہ قیامت کے دن آئے گا اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی اس نے روزہ بھی رکھا ہوگا اس نے زکاة بھی دیا ہوگا یعنی وہ بندہ بڑی بڑی نیکیاں کر کے آیا ہوگا وَيَاتِ قَدْ شَطَ مَحَاذَا لیکن وہ بندہ آئے گا اس حال میں آئے گا کہ دنیا میں کسی آدمی کو گالی دیا ہوگا وَقَذَا فَحَاذَا دنیا میں اس آدمی نے کسی پر الزام لگایا ہوگا وَعَقَلَ مَحَاذَا دنیا میں وہ آدمی کسی آدمی کمان لوٹ کر کے کھایا ہوگا چھین کر کے زبردستی قبضہ کر کے وَقَتَلَ حَاذَا وَصَفَقَدَمَ حَاذَا دنیا میں اس آدمی نے کسی آدمی کا خون بھایا ہوگا مدر کیا ہوگا وَزَرَبَ حَاذَا دنیا میں بے غیر کسی غلطی کہ اس آدمی نے کسی کو مارا ہوگا یہ معاملہ اس کے ساتھ اب حدیث کے الفانس پر آپ غور کرو ایک طرف اس آدمی کے پاس بڑی بڑی نیکیاں موجود ہیں نماز بھی روزہ بھی ہیں سکات بھی ہیں یعنی اتنی بڑی بڑی نیکیاں وہ لے کر دنیا سے گیا ہے لیکن کسی کو گالی دیا کسی پہ الزام لگایا ہے کسی کا مال کھایا ہے کسی کا خون کیا مدر کیا ہے بے غیر کسی غلطی کہ کسی آدمی کو مارا ہوگا جب وہ قیامت کے دل جائے گا انصاف کرنے کے لئے اللہ رب العالمین جب انصاف کرنے آئے گا فَيُعْتَا حَاذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَحَاذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک ایک مظلوم آدمی اس کے پاس آئے گا ایک ایک آدمی کو اس کی ساری نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے بات لی جائیں گی فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ آئِنْ يُقْزَامَا عَلَيْهِ اگر فیصلہ ہو جانے سے پہلے انصاف جانے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اُخِذَا مِنْ خَطَایاهُمْ اُنْ سَارِ مَزْلُومُوں کی گناہوں کو ان کی غلطیں کو خطاوں کو اٹھایا جائیں گا فَتُنِحَتْ عَلَيْهِ پھر اس آدمی کی اوپر ان سارے کی سارے لوگوں کے گناہوں کو ڈالا جائیں گا ثُمَّتُنِحَ فِي النَّارِ پھر اس آدمی کو اٹھا کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہوئے آپ غور کرو کہ نماز روزہ اور زکاة یہ بڑی بڑی نیکیاں وہ آدمی کر کے گیا ہے لیکن اگر وہ حقوق العباد میں پھسا ہے آپ یوں سمجھ سکتے اس کو کہ حقوق اللہ کی ادائیگی تو اس نے کیا ہے لیکن اس بندے نے حقوق العباد کے معاملے میں کمی اور گوتا ہی کی ہے اس بینا پہ وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا واضح الفاظ ہے ثُمَّتُرِحَ فِي النَّارِ اس آدمی کو گھسیٹ کر کے اٹھا کر کے جہنم کے اندر پھیک دیا جائے گا اور جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے ترمیزی کی روایت ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی موت کو ایک میڑے کی شکل میں لا کر کے اسی دیوار کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا آواز لگائے جائے گے اے جنتیوں جب جنتی یہ پکار سنیں گے صدا سنیں گے یہ پریشان ہو جائیں گے پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے اور جب پکارا جائے گا اے جہنمیوں تو جہنمی مارے خوشی کے پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے اب یہ تاجب والی بات ہے کہ جب جنتی جنت میں جا چکے ہیں اور جہنمی جہنم کے اندر جا چکے ہیں جب ان دونوں کو پکارا جا رہا ہے تو جنتی پریشان ہو کر کے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور جو جہنمی ہوں گے وہ خوش ہو جائیں گے اس کی کیا وجہ ہوگی بھائی جو آدمی جنت میں گیا وہ تو خوش ہے وہ یہ صدا سن کر کے پریشان کی ہو رہا ہے وہ اس لیے پریشان ہو جائیں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی پکار رہا ہو کہ چلو جہنم میں جانا ہے تم کو جنت میں نہیں رہنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ہم کو بلا رہا ہو وہ خوش ہو جائیں گے جب سنیں گے کہ ہمیں کوئی بلا رہا ہے امید بچ جائے گی ایک عرض ہو جائے گی کہ شاید ہمیں جہنم سے نکالنے کیلئے بلائے جا رہا ہو اس بنا پہ وہ خوش ہو جائیں گے اس پکار اور صدا کو سننے کے بعد لیکن معاملہ یہ نہ ہوگا جو وہ سوچ رہے ہوں گے موت کو اسی دیوار پہ کھڑا کر کے پوچھا جائیں گا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے سامنے موجود ہیں جنتی بھی جواب دے دیں گے اور جہنمی بھی جواب دے دیں گے ہم تو اسے پہچانتے ہیں یہ وہی موت ہے جو دنیا میں ہمارے پاس آجا کرتی تھی ہم تو اس کو اچھے سے جانتے ہیں اس کے بعد اسی دیوار پہ موت کو لٹا کر کے زبا کر دیا جائے گا اسے زبا کر دیا جائے گا یعنی موت کو بھی موت آجائے گی اس کے بعد پکار لگائی جائے گی یا اہل الجنہ خلود اللہ موتا اے جنتیوں تم جنت کے اندر چلے جاؤں اب تمہیں ہمیشہ کے لئے جنت کے اندر رہنا ہے لا موتا اب تمہیں جنت کے اندر کبھی موت نہ آئے گی اور اے جہنمیوں یا اہل النار خلود اللہ موت اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر جاؤں ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا ہے لا موتا تمہیں کبھی بھی موت نہ آئے گی یہ ترمزی کی روایت ہے اور ترمزی ہی کے اندر ایک دوسری روایت ہے جب موت کو زبا کر دیا جائے گا سارے لوگوں کو بتا دیا جائے گا اے جنتیوں تم جنت میں رہو گے ہمیشہ کے لئے کبھی موت نہ آئے گی اے جہنمیوں تم ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہو گے تمہیں بھی کبھی موت نہ آئے گی اگر یہ خبر سننے کی وجہ سے خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی مارے خوشی کے مر گئے ہوتے اور اگر غم کی وجہ سے ناخوشی کی وجہ سے مرنا ممکن ہوتا تو جتنے بھی جہنم میں جانے والے لوگیں وہ غم سے مر چکے ہوں گے لیکن وہاں مرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ موت کو خود وہاں پہ موت آ چکی ہوگی ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کیونکہ مجھے معلوم ہے وقت کا میں خیال کر رہا ہوں ابھی سید میراج ربانی حفظ اللہ کا خطاب مارے آر آپ کے سامنے ہونا ہے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو آدمی دنیا میں اللہ کے لیے بہت ساری چیز ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا میں نے آپ کو دیکھا ابھی آپ نے اپنے مدرسے کے لیے الحمدللہ بڑھ چڑھ کر کے تاؤن کیا ہے لیکن کچھ لوگ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا گوارہ نہیں کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے کم تر عذاب والے بندے کو لائے جائے گا اور اس سے ایک سوال کیا جائے گا اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ اے میرے بندے یہ بتا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کے برابر پوری دنیا کے برابر اگر خزانہ ہو جائے مال اور دولت ہو جائے تو کیا تُو اس کو خرچ کر کے اللہ کے راستے میں دے کر کے جہنم سے بچے گا وہ بندہ فوراں کہے گا کہ ہاں اللہ اگر میرے پاس پوری دنیا کے برابر دولت آجائے اور مجھے یہ کہتیا جائے کہ اسے خرچہ کر دے جہنم سے بچ جائے گا تو میں فوراً اس کو تیرے راستے میں دینے کے لئے تیار ہوں تاکہ میں جہنم سے بچ ہوں غور کروں خرچ کرنے کا معاملہ ہماری جنت اور جہنم سے کتنا جھلا ہوا ہے یعنی وہاں پہ وہ بندہ عرض کرے گا اس طریقے سے وہ سارے مناظر وہ ساری حدیثیں آپ دیکھیں ایک نواز صحیح مسلم کہ میں آپ کو مختصراً اشارہ کرتے چلوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جہنم کے بارے میں اشارت فرمایا تھا کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن لائے جائے گا حدیث کے الفاظ ہیں یُعْتَابِعَنْ عَمِ اَحْلِ الدُنْيَا قیامت کے دن دنیا میں سب سے آرام کی زندگی گزار کر کے آنے والے کو لائے جائے گا یعنی ایسا آدمی ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ آرام کی زندگی گزارہ ہوگا وہ آدمی آئے گا یہ جہنمی آدمی ہے اسے ہمیشہ کے لئے جہنم میں جانا ہے لیکن ہمیشہ کے لئے جانے سے پہلے اسے جہنم کی ایک جھلک دکھائی جائے گی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فَيُسْبَغُ فِنَّارِ سَبْغَطًا اس آدمی کو تھوڑی دیر کے لئے جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہاں پہ تاقید تھی گئے سب غطن بس تھوڑی سے ایک ڈبکی دے کر کے فور نکالا جائے گا ثُمَّيُوْ قَالُوْ لَهُ پھر اس آدمی سے سوال کیا جائے گا حَلْ رَائِ تَخَيْرًا قَدْتُوْ اے میرے بندے تو یہ جواب دے کیا تُو نے دنیا کے اندر کبھی کوئی بھلائی دیکھی کیا تیرے پاس کبھی کوئی نعمت آئی یا نہیں وہ بندہ فور اللہ کی قسم کھائے گا جواب دے دے گا فَيَقُولُ لا واللہ ہی یا ربی اے میرے پروردگار میں تیری قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں میں نے پوری زندگی میں کبھی بھی بھلائی کی چیز نہ دیکھی میں نے پوری زندگی میں شورام کی کوئی چیز نہیں دیکھی حالانکہ یہ جھون بولا ہے اللہ کے رسول کے الفاظیں یہ اتابعامی احالی دنیا وہ آدمی ایسا ہوگا جو دنیا میں سم سے زیادہ آرام کی زندگی گزارا ہوگا یہ وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ آرام کی زندگی گزارنے والا ابھی صرف جہنم کی جھلک دیکھی تو ساری نعمتیں بھول گیا ہے سوچو کہ جب یہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں جائے گا تو اس آدمی کا حشر اور عالم کیا ہوگا یہ میں نے مختصرن آپ کے سامنے اس موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی ہیں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کی پروردگار تو منتظمین جلسہ کی ان تمام کوششوں اور کافشوں کو قبول فرما اور ہمارے جو مہمان مقررین دو دراست سعودی عرب اور جالیہ سے آئے ہیں ہم خاص طور سے اپنے ان مہمانوں کیلئے دعا کریں حالانکہ ہمارے ہی علاقے زلسدھار نگر ہی کے شیخ ہیں ابھی میں شیخ سے پوچھ بھی رہا تھا کہ علاقے میں کب آ رہے ہیں تو شیخ نے معذرت کی کہ ابھی وقت نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اللہ نے اتنی بلندی عطا کی ہوئی ہے ہم سب دل سے دعا کریں قبولیت کا وقت ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو مزید دین کی خدمت آپ یقین مانیں ہم لوگ کئی سعود کے علاقوں میں رہتے ہیں میں اپنے کان سے حالانکہ محبت تعریف کرنا اچھا نہیں ہے لیکن خوبی کی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں کئی ایسے لوگوں کو جو پہلے دیوبندی تھے پہلے حنفی تھے برلوی تھے میں نے ایسے کئی لوگوں سے ملاقات کی تمہارے اہلِ حدیث ہونے کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جالیات وغیرہ میں رہے اور شیخ میراج ربانی صاحب کے بیانات سنے ان کے پروگرام میں شرکت کر کے اور اس طریقے سے دین کی باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں اور دھیرے دھیرے الحمدلہ میں نے سعی کرو لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو شیخ کے بیانات سن کر کے اہلِ حدیث ہوئے یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے ہم سب دل سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کی صحت و تندرستی میں اضافہ کرے اور شیخ محترم کا سایہ ہمارے اوپر تعدیر سلامت رکھے اللہ رب العالمین کہیں گے باتوں پر پہلے مجھے اس کے بعد آپ تمام حضرات کو عمل پیراہ ہونے کی توفیق تفرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ